تو دو اعتباس ان دیکھیں آج جو اس وقت لوکڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا اسٹک ہے، پوری دنیا رکی ہوئی ہے لیکن آپ دیکھیں اس پر غور کریں جن لوگوں کی زندگی سادگی میں گزرتی تھی جن لوگوں کی زندگی کے اندر کوئی لہو لائد نہیں تھا جن لوگوں کی زندگی کے اندر تعایش نہیں تھا جن لوگوں کی زندگی کے اندر اسراغ نہیں تھا انہیں اس لوگ ڈاؤن والی زندگی سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہوں نہیں دکھائی دیتا میں اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی لوگ ڈاؤن سے کبھو زیادہ فرق پڑا ہے ارٹیفیشن زندگی کو جو مال میں جانے کے شوقین تھے جو پب میں جانے کے شوقین تھے جو مووی میں جانے کے شوقین تھے جو ہوتیلوں میں جانے کے شوقین تھے جو ریشٹورین میں جانے کے شوقین تھے جو گفشپ کے لیے ادھر ادھر پکنک اسپورٹ پر جانے کے شوقین تھے ان کی زندگی تھمس ہی گئی لیکن آپ دیکھیں پانی آج بھی ہے ہوا آج بھی موجود ہے کرمے کھانے کے لیے اللہ صبح جللہ نے تقریباً لوگوں کو اتنا عطا کر دیا ہے ہوایں چل رہی ہیں سورج نکل رہا ہے چاند اپنی جگہ پر ہے اور پناج نکل رہا ہے پھل فروب نکل رہا ہے تو نیچرل جتنے ریسورسز تھے اور نیچرل جتنی چیزیں تھیں انسانی ضرورت کے لیے ان ساری چیزیں تو آج بھی بیسی ہیں اگر تکلیف ہوئیے تو آرٹیفیشن لائف کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئیے لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ وہی دادی جو پوتوں کو نامی نوازوں کو کہانیاں سنانے والا جو سسٹم تھا وہ سب پھلکن لوگ ڈاؤن ہو گیا تھا ختم ہو گیا تھا فینش ہو گیا تھا اب پھر سے فیملی گیدرین ہو رہی ہے بچے ماں باپ کے ساتھ مل کر کے بیٹھ رہی ہیں ایک ہی دسترخان پر کھانا ہو رہا ہے پہلے ایسا تھا کہ لوگ ڈاؤن نہ ہونے کی سورت کے اندر باپ کہیں کھانا کھا رہا ہے ماں کہیں کھانا کھا رہی ہے بیٹا کہیں کھانا کھا رہا ہے بیٹی کہیں کھانا کھا رہی ہے آپسی میر ملا محبت رشتہ داری اور ایک جگہ بیٹھ کر کے کھانے کا سسٹم تقریبا مفقود ہو چکا تھا لیکن اب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو عرف کرنے کا منشہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل لائف کے اندر پرابلم ہوا ہے لیکن اوریجنل لائف کے اندر جن کی زندگی سادگی میں گزرتی تھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے ہمیشہ اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی لائف اسٹائل ایسی رکھیں کہ ہمیں اپنی لائف اسٹائل کے اندر کبھی بھی ایسی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ جس کی وجہ سے ہماری طبیعت پر بوجھ سا محسوس ہو